رسولِ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی عبی سعید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خسلتان اللہ تتمیعان فی مؤمنین البخلو وسو الخلق رباہ تنمزی حضرت عبر سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن میں دو خسلتیں کبھی جمع نہیں ہوتی کنجوسی اور بدخل کی مومن کنجوس بھی نہیں ہوگا بد اخلاق بھی نہیں ہوگا یہ دو چیزیں نہیں آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ تو ممکن ہے کہ انسان کسی وقت ایسی قفیت میں آ جائے لیکن استعمالی طور پر مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ بندے کو غصہ آ جاتا ہے کسی بات بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے میں کہتا ہوں جی بعض مرتبہ غصہ کرنا بھی ثواب کا سبب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اشدہ وعلی الكفار رحمہ بینہم کافروں کے مقابلے میں سخت ہونا چاہیے غصے والا ہونا چاہیے اور مومنوں کے لئے نرم دل ہونا چاہیے آدمی جب ملقات کرے نہیں جی تو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے مسکرا کے ملنا بھی آپ کبھی اندازہ فرمائیے کہ ایسے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے پر آپ کو فرحت محسوس ہوتی خوشی محسوس ہوتی ان کا پوزیٹیو عورہ ہوتا ہے حصار عورہ روحانیت نورانیت ایمانیت کہہ لے ان کی اس عروج پر ہوتی ہے کہ ان کے پاس بندہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر بھی بشاشت جو ہے وہ سکون نازل فرماتا ہے اسی طرح میرے آکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے آکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں نہ تو فرید بھی آدمی جائے گا فرید دینے والا دھوکہ دینے والا نہ کنجوس نہ احسان جتانے والا یہ تینوں آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو گئے یہاں پر میں ایک آپ کو واقعہ سنا ہوں بڑا خوبصورت مدھ آئے گئے انشاءاللہ ایک شخص نے دو بخیل لوگوں کی دعوت کی اور دو سخی لوگوں کی دعوت کی بخیلوں کی دعوت کی اور کرنے کے بعد اس نے ایک شرط رکھی اس نے کہا کہ میں کھانا تو دوں گا کھانا بڑا پر تکلف جو آپ بہترین سے بہترین کھانا تصور کر سکھ لیکن اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو ڈنڈی باندھ کے ہاتھ باندھوں گا آپ ایسے کر کے نہیں کھا پائیں گے آپ کا ہاتھ سیدھا رہے گا بخیلوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اب جب ان کے ہاتھ باندھے گئے کھانا ان کے سامنے رکھا گیا بخیلوں نے کیا کیا ایسے لکمہ اٹھائیں ایسے اوپر ان لے جائیں وہاں سے چھوڑیں موں کے اندر وہ موں بھی خراب کپڑے بھی خراب سارا پروگرام آؤٹ ہو گیا کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے یار مزہ آگئے کپڑے برباد ہو گئے لیکن سواد آگئے ابھی ابھی کہنا ہے رولپ دی گئے ہیں پرچاس بڑی آئی کپڑے برباد ہو گئے لیکن مزہ بڑا آیا کھانا اب دو ایسے شخصوں کی دو ایسے لوگوں کی دعوت کی جن کے اندر کوئی حرس نہیں تھا لالش نہیں تھی کوئی ایسا بخل نہیں تھا اس نے ان کو بھی کہا کہ ہم کھانا تو دوں گا میں آپ کو بڑا پرتکل لف تو آپ ایسا کریں یہ شرط ہے ہم آپ کے ہاتھ باندھیں گے پھر آپ دونوں سخی بیٹھے سامنے آمین انہوں نے کہا بات یہ ہے بھائی حرس ہمارے اندر ہے نہیں لالچ ہے نہیں کھانے کا وقار بھی برقرار رکھنا ہے دعوت کا ہم نے مان بھی رکھنا ہے ایسا کرتے ہیں آپ میرے موں میں لکمہ ڈالیں میں آپ کے موں میں ڈال دوں ہاتھ ایسے تھے نا جی اس طرح تو ہو سکتا ہے نا اس طرح نہیں ہو سکتا تھا نا اس طرح تو ہو سکتا تھا نا ہاتھ ان کے سیدھے تھے وہ لکمہ اٹھائیں وہ اس کے موں میں ڈالیں وہ اس کے موں میں ڈالیں جنہاں آپ اس کے کپڑے بھی بچ گئے اس کے کپڑے بھی بچ گئے دعوت بھی اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر یہ جو چیز نکالنے کی کوشش کی ہیں وہ اللہ کے بندے بخل کرنے کے بعد آپ دیکھیں جتنے بھی آپ نے کمائے پیسے سبب آپ بنے پیسہ آپ کا جہداد آپ کی بڑی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنے والدین کی وراثت کو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں یہ بڑے خوش نہیں اردو کا ایک محابرہ ہے جی مال مفت دلے بے رہ مفت کا مال ملتا ہے میں جا بیچ کہنے نے کہ چوران دا مال تے ڈانگا دے گاز وہ پیسہ بغیر محنت کے ہاتھ میں آ جائے نا تو پھر بندے کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ بچوں نے یا وارثوں نے حتیٰ کہ وہ مذہبی شخصیت سے بھی تعلق رکھنے والے ہو یہ پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں نام نہیں لیتا شخصیت مجرور نہ ہو ایک مفتی صاحب فوت ہوئے مدرسہ چلا رہے تھے اور ایک اکاؤنٹ کے اندر ان کا انیس ارب روپیہ نکلا انیس ارب روپیہ دونوں اولادیں وہ بھی عالم پڑھی لکھی مدرسہ چلانے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بعد کیس عدالت میں لے گئی کہ جناب یہ اتنے ارب روپیہ میرا بنتا ہے یہ اتنا میرا بنتا ہے یہ میں نے ایک دیندار کی بات آپ کو بتائی دنیا دار ان سے آگئے ہیں وہ محضب طریقے سے نہیں لڑتے ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میری ماں نے جو ورہ سے چھوڑی ہے ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کرتے ہیں ایسا نہیں دیکھا جاتا ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے اپنے باپ کی زندگی میں اس کے موں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں اببا میرا حصہ دے میرا حصہ دے کوئی ابھی باپ زندہ بیٹھا ہے بھائی وارث ابھی زندہ بیٹھا ہے جس کا مال ہے ابھی وہ زندہ ہے اور آپ اس کی زندگی میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرا حصہ دے کس بات کا حصہ ہے بھائی آپ کا کوئی حصہ نہیں آپ کا یہ قانون وراثت کے ہیں یہ زندگی کے اندر نہیں لاغو ہوں گے یہ مرنے کے بعد ہوں گے یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کو اپنی زندگی کے اندر مارنا چاہ رہے ہیں بھائی وہ مالک ہے وہ جس کو مرضی دے اس کے اپنی پراپرٹی ہے جو مرضی کرے ہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی ایسا ہمیں ملتا ہے یہ نہیں کہ سارے اچھے لوگ ختم ہو گئے مر گئے نہیں ایسے ہیں اللہ کے لئے ایک بندے جو اپنی زندگی کے اندر اگلی زندگی کو سکیور کرنے کے لئے وہ بھائی اپنا انتظام کر جاتے ہیں ہماری یہ جو خاتون جنہوں نے مسجد بنائی اس خاتون نے یہ نہیں دیکھا میری اولاد بعد میں کرے گی یا نہیں کرے گی وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کا گھر بنا کے چلی گئی اور بھائی اب دنیا سے وہ چلی بھی گئی ہے اس کو اس کا عجر و ثواب مل رہا ہے یہ نہیں کہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہے گا اس کا نظام چلتا رہے گا اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرے گا اس سخیوں کی طرح تو اس کے موہ میں ڈال وہ تیرے موہ میں ڈالے تو بھی اپنی بھوک مٹاتا جا وہ بھی اپنی بھوک مٹاتا جا جو اس میں شامل ہوتا جائے گا اللہ اس کو اس کا عجر عطا فرماتا جائے محروم اللہ کسی کو بھی نہیں رکھے گا لہٰذا یہ چیزیں اگر کسی ایک انسان کے اندر پرمننٹلی آ جائیں بخیل بھی ہے احسان جتانے والا بھی ہے کنجوس بھی ہے منان احسان جتانے والا بخیل کنجوس اور بدخلق یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک شیطان کے اندر ہیں شیطانی صفات ہیں مومن کی صفات نہیں ہیں اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے حبیب کریم علیہ السلام تو تصریم کے صدقہ ہمیں